دمزہ شیخ احمد رضا خواب اتم عالم بھی ظلم عالی حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے وینے نور تیرا سب گھرانا نور کا اور کسی نے کیا ہی فروت کھاتا پیارے مصطفیٰ کے آمد کے حوالے سے کوٹی کوٹی پردام نت مستق شکل پر جا جنم ہی دین بندو دیانی دی ابی نندرم جنم تی تی دادا دشربی والاولم پرتی باعد بطلو کی پرتی ما سندرم تیر تربم ساگ سم مکانگر اتی پاونم پنی یا بندو سن شبیتم ارو آدی جیوتی جنم اسدھنم سرم جن آراتی پریئے تیبام اگر سو ساہتم سہول جن کن کن پرکاسی شرباو ہن منگلم سفر منو حرشی طرم چھوی مہنی پریئے ترشنم دانی پرم محاویر ارو کرو لانی دی پروشتم چھتر بستی کو فاروق کو غنی ارو حیدرم فاطمہ پریئے ترشنی سدیے کتب بول دیجئے مچل کے سبحان اللہ بول دیجئے یا رسول اللہ اگر میں آپ کو ہلانے دولانے لگوں تو سمجھ لیجئے یہ دو گھنٹہ اے گھنٹہ میرے لیے بہت کم ہے یہ دو گھنٹہ اے گھنٹہ تو صرف بھی لانے ہی دولانے میں خطو ہو جائے تاہم لوگ تقریر کم سنیے دان سنو کم سنیے اس لیے اس عقل مندوں کے لیے انشارہ کافی ہے آپ کی خاموشی کو میں نے دو گھنٹے سے برداشت کر رہا ہوں اب برداشت نہیں کرنے والا ہوں اس لیے کہ آپ کا سامنا مجھ سے اب ہو رہا ہے آپ کا سامنا مجھ سے ہو رہا ہے اس لیے اب خاموشی نہیں چلے گی اگر سننا ہے تو بولنا پڑے گا سننا ہے تو بولنا پڑے گا ورنہ بولنے پہ تمہیں مجبور کروں گا ہی گھبڑا یہ نہیں پورا مجمع محمدوں کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ دیکھئے تو ابھی بھی کچھ حضرات ہاتھ نہیں اٹھائیں بہرحال اسی لال باگ کے چوڑاہے پہ ایک چھوٹا سا لندھا سا بچہ سیکل چلاتے چلاتے تھرامسری زمین پہ گیا لوگ ہم نردی میں اس کو اٹھانے گئے کہا بابو جھوٹ تو کہیں نہیں لگی لوگ تو ہمدردی میں گئے تھے لیکن بچے نے لوگوں کی ہمدردی کا مڈر کر دیا لوگوں نے کہا بابو کہیں چھوٹ تو نہیں لگی وہ بچہ بولا اپنے جائیے کیوں آہے سیکل سے اترنے کا میرا یہی اسٹائل ہے تو اگر جلسہ سننے کا آپ لوگ کا یہی اسٹائل ہے تو میں کچھ نہیں کہوں گا نہیں آدھر سے ہر کوئی مجبور ہے کوئی آدھر سے ہر کوئی مجبور ہے پورا مجمع کسی اپنے پاک کے نام پر نہیں رسول پاک کے نام پر کہہ دیجئے یا رسول اللہ 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 الل بانگریس پاٹی کا نعرہ لگے گا نہ بھاجبہ پاٹی کا نعرہ لگے گا نہ سماجوادی پاٹی کا نعرہ لگے گا نہ آر جیٹی پاٹی کا نعرہ لگے گا نہ جیٹیو پاٹی کا نعرہ لگے گا آج کے ذکرِ رسول میں اللہ کے حبیب کے نام کا نعرہ لگے گا یا رسول اللہ کا نعرہ لگے گا یا عبیب اللہ کا نعرہ لگے گا یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر کے دنیا کو پکا دینا ہے زمانے کو پتہ دینا ہے وہ آر لوگ ہے جو دنیا پار کا نعرہ لگاتے ہیں ہم سنی مسلمان حدیبِ پروردگار کا نعرہ لگتے ہیں آر لیکن کے دن بھیجے یا رسول اللہ لیٹر صاحب رکھتا ہے آپ کے شکیم میں کچھ کمی ہے اس لئے مجموعہ کو سمجھ نہیں آگا چاہے رازدھانی ایک شکریل رازدھانی کے سپیٹ میں میں بولوں چاہے میٹروں کے سپیٹ میں بولوں آواز بلکل کلیر ملنی چاہیے تب ہی یہ حضرات بولیں گے اس لئے کہ سنی مسلمان نعرہ لگانے میں پیچھے ہیں اور عمل میں بھی پیچھے ہیں اس لئے آپ کمی کو پور کیجئے اگر کوئی کمی ہے تو ویسے مارلیس والا میک ضروری نہیں تھا دنسے میں یہ سب وجہ کے طرح بڑیاں کام آتا ہے اس لئے جلسہ جلس میں باہر کی والا میک ٹھیک ہوتا ہے کہ مکمل آواز جو ہے کی خیج کرتی ہے بارہ رکھیں اب جو ہے جو سیٹن ہے اب رہنے دیجئے رہن دیجئے رہن دیجئے آپ تمامی حضرات بیدار ہیں سننے کے لئے تیار ہیں وہاں تو اٹھا کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ یا حمیم اللہ یا حمیم اللہ برکھ دیدار ہیں سننے کے لئے تیار ہیں تو آئیے کبیر داو جی نے کہا تھا کہ دکھوں میں سمرن میں سب کرے سکھ میں کرے نا کوئی سکھ میں سمرن میں جو کرے تو دکھی گاہے کوئی بھولیے انسان تو دکھ میں اللہ کو رسول کو یاد کرتا ہے سکھ میں کوئی کوئی یاد کرتا ہے تو سکھ میں اللہ کو یاد کرو تو کہے تو کبھی تم کو دکھ ہوگا کہے پریشانی ہوگی آگے وہ نازع فرمائے بچہ کے دول دیجئے سبحان اللہ آگے بچہ کے دول دیجئے یا رسول اللہ اے جنگ دینوں سلام آرے کبیر داو جی کا کبیر دیکھو انہوں نے کہا کہ سب دھرتی کا غزے کرو کہ سب دھرتی کا غزے کرو لکھن کو سب بنرائے اور ساکھ سمندر کو مشے کرو گربل لکھانا جائے گربل لکھانا جائے سب دیکھا سمجھا کبیر داو جی نے کہا اے لوگو پوری دھرتی کو پوری پردنی کو پوری زمین کو کاغذ بنا لو دنیا میں جتنے پیر ہیں ان کباہ پیروں کو کلم بنالو ساکھ سمندر کے کامی کو سیاری روشنائی بنالو پھر اپنے گروہ کے بلو کو لکھنا شروع کرو اپنے نبی کی تعریف لکھنا شروع کرو اپنے آقا کی پرشن سکھنا شروع کرو تو یہ کاغذ ختم ہو جائیں گے کلم بنو بھی جائیں گے سیاری ختم ہو جائیں گے نبی کی تعریف نہیں لکھ سکے گے اے جنگتی مسلمانوں لیکن آج مسلمان مسلمانی سے پریشان ہے کچھ لوگ کہتے ہیں حسین پاوروالا نہیں ہے نہیں کوئی کہتا ہے نبی پاوروالا نہیں ہے نہیں اے جنگتی مسلمانوں اور ظالموں سے پوچھئے کہ ٹی ایم کا پیٹا پاوروالا ہے یا نہیں سی ایم کا پیٹا پاوروالا ہے یا نہیں سی ایم کا پیٹا پاوروالا ہے یا نہیں پی ایم کا پیٹا پاوروالا ہے نہیں آپ کا جواب ہوگا مجھے برزا پی ایم کا پیٹا بھی پاوروالا ہے سی ایم کا پیٹا بھی پاوروالا ہے پی ایم کا پیٹا بھی پاوروالا ہے سی ایم کا پیٹا بھی پاوروالا ہے مکھیاں کا پیٹا بھی پاوروالا ہے اے جنگتی مسلمانے جب پی ایم کا پیکا پاور بانا ہو سکتا ہے تو میرا نبی تو ایسا پی ایم ہے ایسا پی ایم ہے نرندر وہ بھی صرف ایک ملک کا پی ایم ہے میرا نبی ایسا پی ایم ہے ایسا پی ایم ہے اللہ نے کہا جبرائیل جاؤ دنیا کے پیچے پیچ میں جھنگے کار دو اور دنیا کو پکا دو کہ سب کی حکومتیں جانے والی ہے محمد الرسول اللہ کی حکومتیں آنے والی ہے اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام لیکن ساتھ دیجئے سمرتن دیجئے آپ بہتے باقی کا سمرتن کی ہے لیکن اپنوں کا سمرتن کب کیجئے گا اس لیے اب ہاتھ پہ بھروسہ کرنے کا وقت نہیں ہے ہاتھ کبھی بھی ساتھ چھوڑ سکتا ہے لائنٹن پہ بھروسہ کرنے کا کبھی بھی بجھ سکتا ہے۔ اس لیے پتن اڑھانے کا سمجھ آگیا ہے۔ اب پتن ہی اڑھائیے گا۔ اسی میں بھلائی ہے اس لیے جندتی مسلمانوں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج طرح طرح کے مسلمانوں پہ زبردستی قانون لاغو کیے جا رہے ہیں اگر بھارت کا مسلمان سچا مسلمان بن جائے تو مدینہ والے مصطفیٰ بھارت کی حکومت مسلمانوں کے جھولی میں ڈال دے گا مسلمانوں کے جھولی میں ڈال دے گا لیکن سچا اور پکا مسلمان بن جائیے جندتی مسلمانوں آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا میناب ہونا ضروری ہے جنسہ ہونا ضروری ہے جلوس نکالنا ضروری ہے ان سے کہیے بیٹا تمہارا آنا کوئنٹنیا میں ضروری تھا اور وہ عربوں گھروں گھڑوں اور لوگ آ ہی گئے تھے تم نہیں آتے تو نہیں چلتا تم نہیں آتے تو نہیں چلتا اے مردود تم نہیں آتے تو چلتا نبی کا میلاد کل بھی ہوتا تھا آج بھی ہو رہا ہے قیامت کی سبت تک ہوتا رہے گا اس لیے سننیوں اپنے ایمان عقیدے کو سلامت رکھو ایمان عقیدہ سلامت رہے گا نبی کا میلاد ہوتا رہے گا بول دیجئے مچھل کے سبحان اللہ اور لگ کے بول دیجئے یا رسول اللہ اے جنتی مسلمان کہیے تو مطمئے آپ تک پہنچاتا ہوں اس سے پہلے پرسیدھا جی نے نبی کے بارگاہ میں کیا کہا تھا لگے سنا دیتا ہوں مچھل کے بول دیجئے سبحان اللہ اور لگ کے بول دیجئے یا رسول اللہ اگر ایک ملاد کر کے آیا ہوں اور ابھی تک جگہ ہوں اور فرمی نہیں تھکا ہوں لیکن آپ لوگ کیمل بیٹھے ہوئے ہیں کبھی کبھی سبحان اللہ کہنا پڑتا ہے تو آپ لوگ اتنا دینی گتی سے کہتے ہیں کہ بگر والے کو بھی سنائے نہیں دیتا اس لیے زور سے بولیے دینے نہیں بولیے بلکہ زور سے بولیے اور پورا مجمع سینے سے طاقت لگا کے بولیے اتنا بولیے اتنا بولیے کہ سینے سے کینہ نکل جائے سینہ عشق مصطفیٰ کا مدینہ اللہ اللہ بلکہ لیجئے مچن کے سبحان اللہ اور والے لوگوں کا تو موبائل آن ہے آپ لوگوں کا اگر موبائل آن ہے تو بولیے رہا نہیں آن ہے تو آن کر لیجئے لیکن کہیں گے مجیب رضا نقیب ہندوستان افضل سمجھتی بوڑی آتے ہیں کہتے ہیں موبائل کو پن کر لیجئے اللہ اللہ افضل وزا سہب آتے ہیں بولتے ہیں موبائل پن کر لیجئے لیکن آپ موبائل آن کرنے پر کر رہے ہیں ہاں جنتی مسلمانوں آج کے اس محفل میں لوکیا موبائل آن نہیں ہونا موبائل آن کو موبائل آن ہی ہونا موکیا موبائل آن ہی ہونا میکرونا کا موبائل آن ہی ہونا چائنا کا موبائل آن ہی ہونا آپ کہیں گے مجیب رضا کس موبائل کی بات کر رہے ہو تو آج کے ذکرِ رسول میں موبائل آن ہوں گا موقعہ موبائل نہیں سیمسنگ موبائل نہیں ویبو موبائل نہیں بلکہ اگر آن کرنا ہی ہے تو قادری موبائل کو آن کر دیجئے آن کرنا ہی ہے تو پرکاتی موبائل کو آن کر دیجئے آن کرنا ہی ہے تو چشمی موبائل کو آن کر دیجئے ساروردی موبائل کو آن کر دیجئے نقشبندی موبائل کو آن کر دیجئے فریدی موبائل کو آن کر دیجئے سمنانی موبائل کو آن کر دیجئے ازاری موبیل پہن کر دیجئے رزمی موبیل پہن کر دیجئے آن کرنا ہی ہے تو پرکاتی موبیل پہن کر دیجئے اس لیے کہ نوکیا موبیل کا تاور فیل کر سکتا ہے قادری موبیل کا تاور کبھی فیل نہیں کرتا زمین کے اوپر رہو تو بھی کام کرتا ہے زمین کے نیچے چلے جاؤ تو بھی کام کرتا ہے ایسی اللہ یہ اپیلیٹر صاحب کو سمجھ لیا گیا دیر ہی سری اپیلیٹر صاحب بہت دیر ان کے بعد آدھ اٹھا ہے پتا چلا ہے کہ ان کے فائدے کی بھی بات ہے اے جنتی مسلمان مجیب رضا اس وقت تک اسٹیلشن ہونٹ دے گا جب تک کہ آپ کے ڈیس چارج بیٹری کو چارج نہ کر دے گا لیکن چارج تو کرے گا فیوو موبائل کی بیٹری نہیں اوپو موبائل کی بیٹری نہیں عشق مصطفیٰ کی بیٹری پہ چارج کرنا ہے محبت مصطفیٰ کی بیٹری پہ چارج کرنا ہے اس لیے کہ نوکیا موبائل کی بیٹری دس چارج ہو سکتی ہے عشق مصطفیٰ کی بیٹری کبھی دس چارج نہیں ہوگی بول دیجئے مچھل کے سبحان اللہ آیت بھول دیجئے رسول اللہ اور زیدہ جی نے کہا سنیدری روح پوکر میں نے موسکا آئے نام محمد جاگے جاگے چھائے سبحان اللہ اے جنت کی مسلمان تو زیدہ جی نے کہا آنے والا انتیم محارشی آنے والا انتیم رسول جب آئے گا ان کے چہرے میں اتنی خوبصورتی ہوگی اتنا چمک ہوگا کہ چہرے مصطفیٰ کو دیکھ کر چودہ میر کا چاند دیل شرم جائے اور آنے والے رسول کیا اتنی پرکاش ہوگی اتنی سمانتہ ہوگی اتنا پرعیم ہوگا اتنا پیار ہوگا ان کے نام میں اتنا اثر ہوگا کہ ان کا چاہنے والا دنیا کے کونے کونے میں موجود ان کا چاہنے والا دنیا کے کونے کونے میں موجود ہوگا تبیتوں پرزیدان جی کہتے تُلسی بھرچوں پرزیدان جیسے تے بھائی بینا محمد پاری نہ ہوئی دیجئے مچھا جی سبحان اللہ اور رکھے بھول دیجئے رسول اللہ تُلسی بھان جی نے کہا تُلسی کروٹ بھان میں سب پڑھے کام بھائی کل بھائی سینا پرزیدان ہم بدلا اے تُلسی دنیا والا کوئی بتا دے جنت کسی کے باقی نہیں ہے بلکہ وہ تو رسول پاک کی جنت میں اسی کا پھیکا نہ ہوگا جو رسول اللہ کا دیمانہ ہوگا بھول دیجئے مچھا جی سبحان اللہ بھول دیجئے مچھا جی سبحان اللہ تبھی توجہ رکھ پور کے پنڈ جی لے گا اوطار میارتن پنڈم پرتھنی مدھیم سودھیمہ سنگرم جبولا ایلا ایلا نمنا حرمی پابن پرم پدم جنم بے پرچ تو جا پیمانی محمدم بھول دیجئے مچھا جی سبحان اللہ بھول دیجئے مچھا جی سبحان اللہ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے اے جنتی مسئلہ سمجھئے گا میں بتانا یہ چاہتا ہوں جس زبان میں ہم نبی کی تعریف کر رہے ہیں آپ سمجھئے یا نہ سمجھئے مدینے والے مصطفیٰ امت کی زبان کو سمجھتے ہیں امت کی زبان کو سمجھتے ہیں جنتی مسئلہ لیکن آج کا مسئلہ ان سوچتا ہے کہ بیبارک سے ہاتھ منا لے کامیابی مل جائے گی سانسک کے گاڑی میں بیٹھ جائے گی بیم کے بگر میں بیٹھ جائے گی کامیابی مل جائے گی لیکن یاد رکھو نہ بیدھائی سے ہاتھ ملانے میں کامیابی ہے نہ سانسک کی گاڑی میں پیٹھنے میں کامیابی ہے نہ سیم کے پرسی کے پڑھنے میں پیٹھنے میں کامیابی ہے نہ بیم کے ساتھ بیٹھ کر کے فوٹو ججوانے میں کامیابی ہے اس لیے کہ کامیابی حکومتوں کے دلانی میں نہیں ہے کامیابی تو محمد الرسول اللہ کی غلامی میں ہے کامیابی بولی ہے حکومتوں کے دلانی میں نہیں ہے کامیابی محمد الرسول اللہ کی غلامی میں ہے اے جنتی مسلمانوں آج کی ماں بہنے آج کے باپ اور ماں بہنے آج کی ماں بہنے اپنے بیٹے کو ویڈیکل سینس پڑھانا چاہتی ہے لیکن کل کی ماں اپنے بیٹے کو حافظِ قرآن بنانا چاہتی تھی آج کی ماں اپنے بیٹے کو دین بنانا چاہتی ہے لیکن کل کی ماں اپنے بیٹے کو مسجد کا نمازی بنانا چاہتی تھی آج کی ماں اپنے بیٹوں کو پروفیسر بنانا چاہتی ہے لیکن کل کی ماں اپنے بیٹے برمیدان کا غازی بنانا چاہتی تھی آج کی ماں اپنے بیٹوں کو دنیا مانا بنانا چاہتی ہے کل کی مائے اپنے پیکوں کو اللہ وعالی بنانا چاہتی ایسا ہے کہ نہیں ایسا ہے کہ نہیں لوگ اپنے بیٹے کو عالی مفتی قاری حافظ بہت کم بناتے ہیں نہیں ورنہ لوگ سوچتے ہیں کہ دنیا میں ترتی کرنا ہے تو دنیا بھی تعلیم حاصل کرنا ہوگا میں کہتا ہوں دنیا بھی تعلیم بھی حاصل کیجئے لیکن سب سے پہلے دینی تعلیم حاصل کیجئے دینی تعلیم حاصل کیجئے جنتی مسلمان اٹھائیے شریفت بھاگمت گیتہ عدی آئی نمبر ٹو شروع نمبر بہتر اس مندر کو پڑھئیے یدا یدا ہی ید دھرمس کلان رباوتی بھڑک ابھی اٹھانم دھرمس تدات مانا سرجانیم پریدنائے سادھونائے بینا شاہ چدسکر تام دھرمسن ستاپنان تھر سمبھاوانی یوگے 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 آتارنی آرکھن پرتلی مدیارنی سکمارن پنونگ سوانن تیج مہادن شروع نمام مہاپنشن پروشتن شمبھلے اسثانن گرہ پشویس سنو دیا گرم آدتن پرتلی پان برانن کرکی گرارت بستین پرم پرادت پرم آتنا سنتو شمہ سوکم مہا دھوشم مہا دلوطم مہا بول دیجئے مچھل کے سبحان اللہ اور پرتل کے بول دیجئے یا رسول اللہ آپ سمجھ گئے بلے رہے سمجھ گئے یہ ایک آدمی جو ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ گاؤں میں ملاد ہو رہا ہے جلسہ ہو رہا ہے جاؤں کی نہ جاؤں بہرحال اخیر میں وہ گھر سے باہر نکلاو راستے ان سے ایک ہیرہ ملا کیا ملا بلے رہے ہیرہ ملا ہیرہ بڑا چم 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 کر رہا تھا سوچا کہ اس کو اور پولیس چڑھا دیتا ہوں میں تو چم چم کریے رہا تھا اے بودو اور گھولے کے لیے تاناں میں بھوج گیا تو وہ ہیرہ دھوتے دھوتے ہاتھ سے بے ہاتھ ہو گیا کہا جاتا ہے کہ انسان کو اگر دولت ہو تو اس کو دل میں جگہ مر دیجئے اور چلا جائے تو دیوان میں جگہ مر دیجئے اگر دولت کو دل میں جگہ دے دیجئے گا نماز سے دور ہو جائیے گا مسیدوں سے دور ہو جائیے گا قرآن سے دور ہو جائیے گا ذکر رسول سے دور ہو جائیے گا اور دولت چلی جائے تو دیوان میں جگہ دیجئے گا تو بیہار میں نہیں جھار کھٹ کے رانچی کے پاگل کھانا دے پاگل کھانا جانا ہوگا حضرت اس کو پہلی مرتبہ اتنا قیمتی چیز ملا تھا بیچارہ کو ہاتھ لگا تھا وہ بھی ملاد مصطفیٰ کے سردے میں ہاتھ لگا تھا آئی پتوں کی آتا دھولے کے لیے دھوتے دھوتے ہاتھ سے دے ہاتھ گیا اب تو وہ پڑھرا گیا دیمار کھاناٹ بھلٹو جو ٹیک تھا دھیرا ہو گیا اور کہنے لگا دھوئے سے دھوئے اچھا دھوئے سے دھوئے اچھا اب ملاد نے کیا جائے گا گھر گیا ماں دیکھی میرا بیٹا ایک ہی وصیفہ رکرا ہے دھوئے سے دھوئے اچھا ماں گونی دی توم ملاد سننے گیا تھا یا یہی دھوئے سے بھوا کرنے گیا تھا پھر بھی کہا vão دھوئے سے بھی دھوئے اچھا دھوئے سے بھی دھوئے اچھا ماں نے سوچی یہ پگلا ہو گیا ہے ڈاپٹر کو بولانا ہوگا انجیکشن لگمان ہوگا ڈاپٹر کو بولایا گیا ڈاپٹر نے اپنا فیس واہنے کیلئے تو چار انجیکشن دھائیں دھائیں آیا چاکہ اس پگلہ کو کم سے کم نہیں دا جا رہی جو دھوئے سے دھوئے جو رٹ رہا ہے یہ کم سے کم یہ مزیفہ بند کر دے دچارہ بند کر کے تو سو گیا ڈاکٹر صاحب کا سو روپیہ فیس مانا اس کی ماں نے پادر کی ماں نے کہی کہ ڈاکٹر صاحب ایسا کیجئے پچاس روپیہ بھی لے لیجئے آپ پچاس روپیہ دوارہ پیسر کو دیکھنے آئیے گا تو لے لیجئے گا ڈاکٹر صاحب بولے لانا ہمیں دو روڑ کے پیسہ نہیں لیتے ہیں ہم کو ایک اٹھے سو روپیہ دے لیجئے گا یہ ہم پچاس روپیہ رکھ لیجئے ڈاکٹر صاحب پچاس روپیہ لے لیے چلے آئے لیکن جنتی مسلمانوں ماں تو ماں ہی ہوتی ہے جائے کسی کی بیمہ ہو ماں کو کوئی لیتا چائے ایک لاکھ مرتبہ ڈالی دے چاہے ایک کروڑ مرتبہ ڈالی دے ماں کو پیٹے تو ہمیشہ دیتا ہی کہتی ہے کہتی ہے کی نہیں کہتی ہے اے جنتی مسلمانوں ماں سوچی کی بڑی دیر ہو گئی میرے پیٹے کو بھوک اور پھاس لگی ہو گئی جگہ دیتا ہوں اٹھا کر کے کھلا پیلا دیتا ہوں ماں نے جگہ دیتے کھانا کھا لو جگہ تو سہی پہلے والا وظیفہ تو چھوڑا لیکن دوسرا وظیفہ پھر نہیں ماں بولی بے پھر کھا لو تو پہلا والا دوئے سے بے دوئے چھوڑ کے کرنے لگا کھائے سے بے کھائے اچھا کیا بولا کھائے سے بے کھائے اچھا تو ماں بولی دھوڑ ٹھوکے سے بے دھوکے اچھا اے سبجھے یہ تو ارپگلہ یہ کیا ٹھیک ہونے کے بجائے یہ تو ارپگلہ ہی کیا ماں کہنے یہ کہیں سے بے کہیں اچھا پیٹا کہہ رہا ہے کھائے سے بے کھائے اچھا دولوں کا دولوں پامل ہو گیا اتنے میں ڈاکٹر سہم آئے دولوں کا تماشا دیکھا ماں کہنے یہ کہیں سے بے کھائے اچھا پیٹا کہہ رہا ہے کھائے سے بے کھائے اچھا ڈاکٹر سہر کا یاد نہ اب تو دولوں پامل ہو گیا ڈاکٹر سہر کا بھی دیمار بھی نہ ہوا کہاں کی سو سے پچاسے اچھا ہی سمجھے وہ تو پچاسو روپیاں بھ گیا نا اچھا تھا کہ پچاسو روپیاں لے لیتے تو کم سے کم جو ہی ہاتھ ہی ساتھ کو آیا تھا اے جنتی مسلمانوں اگر آپ مسکرا کر کے بیدار ہو گئے تو پورا مجمع نہ چل کے دول دیجی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے جنتی مسلمانوں جو مطرمائنے پڑھا ہے کریے تو اس کا مانا مطلب بتا دو اس کا ٹرانسلیسن کر دو ورنہ اگلے سال کے لیے چھوڑے تو محبت کے ساتھ بھول دیجئے سبحان اللہ آپ کے بھول دیجئے یا رسول اللہ شاید کہتا ہے کہ سب سے سندروں ہمورے آقا کے ترباری لا گئے لا مدینہ سے سندر پوری دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے جب نہیں ہے تو بھولتے کیوں نہیں بھولتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دعواللہ خوبصورت ہے نہیں اگر سب سے خوبصورت میرے نبی کا پیارا مدینہ ہے تو بول دیجئے بچھا جو سبحان اللہ اور لیکن بول دیجئے یا رسول اللہ کہ سب سے سندروں ہمورے آقا کے ترباری لا گئے لا ہمہ درباری لا گئے لا کہ سب سے سندروں ہمورے آقا کے ترباری لا گئے لا وہ ترباری لا گئے لا یعنی تیبا مگر میں جنوت کے بازار لائے یہ بھارت کا جب ایٹی ایم پنگ ہوتا ہے تو سنیوں کا ایٹی ایم چاگو ہو جاتا ہے ملے رہے چاگو ہوتا ہے کی نہیں تو مچن کے بول دیجئے سبحان اللہ اور دیکھ کے بول دیجئے لارسول اللہ اے جنتی مسلمانوں میں مندر کا خلاسہ کرنے جا رہا ہوں آپ ملازہ فرمائے اپنے نبی کی شام دیکھیں اپنے نبی کی عظمت پر پر بہن جائے جنتی مسلمانوں کہا گیا عشور کے طرف سے بھیجا ہوا ایک ہوتار زمین کے پیچھو بھی جائے گا بڑا تنوان ہوگا تتہ بڑا کی جسوی پر بھاؤ شالی اے بل شک بھی ماؤن ہوگا شمبل کران شانتی اصدھون میں پیدا ہوگا اوچھے بھرانے میں آئے گا عاربی کیلئے کندے کا ہوں تاکہ ہمارے سماج میں رہنے والے ہندو بھائیوں کو بھی سمجھ میں آجائے کہا گیا بہت بڑے کھال کہ گزرنے کے بعد اس دھرتی کو اجاگر کرنے کے لئے ہدایت کا پرک آش من کر دھونے مانوگر کو اجاگر کرنے کے لئے شمبل کران شانتی اصدھون میں پیدا ہوگا اوچھے بھرانے میں آئے گا پڑا پلوان ہوگا ماں کا نام سامتی ہوگا پاپ کا نام شروع شدہ اونی کا نام محمد ہوگا ماشاءاللہ جتنے یہ موٹے تگڑے ہیں وہ پرہ تگڑہ نعرہ کریں اور آپ لوگ ساتھ دے رہے تو بیچارے کیا کریں جیسیے منوئے سے لگا لیتے ہیں ان کی محبت ہے یہ نبی کے دیوانے ہیں حضرات کو لعظہ فرمائے کہا گیا بشنویش ہوگا انہی کا نام محمد ہوگا جن کا نام لاجواب جن کا بان لاجواب جن کی پیشانی لاجواب جن کی آنکھیں لاجواب جن کا ہاتھ لاجواب جن کی ذات لاجواب جن کی پاک لاجواب جن کا سینہ لاجواب جن کا مدینہ لاجواب مل دیجئے مچھل کے سواہر اللہ اے جنتی مسلمان طبیق و سنسکریز زبان پہ مہارت رکھنے والے شل نبی کا میکم سواہتاں خیر مکنم کیا آگتم و آگتم بھوتا لم سواہتاں منگلپ سواہتاں سواہتاں اے نبی منگلپ دکھرم سکھرم جیپنم منگلپ منگلپ قارنم سرجنم منگلپ منگلپ پرانا داتا مہی منگلپ منگلپ سار سرون تری منگلپ منگلپ و بہو آمنا منگلپ منگلپ حلیمہ سدھی منگلپ سرابنم منگلپ بھابنم منگلپ منڈپم منڈی تم نویتی منگلپ قوسلم جوہرم نرملم منگلپ سیتنم صوفنم یوگے جائی منگلپ بول دیجئے مچھل کے سبحان اللہ آئے میں کے بول